اسلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان کے نوائی علاقہ تھانا کوٹ سبزل سے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ جب سے ایسے چو اسلم بلوچ تھانا کوٹ سبزل تائینات ہوئے علاقہ کے غریب عوام نے سوک کا سانس لیا ہے تھانا کوٹ سبزل چٹی دالوں کا داخلہ پر مکمل پبندی آئیت کر دی گئی ہے رپورٹ کریں گے بیورو شیف سید سید احمد جلانی ایسے چو تھانا کوٹ سبزل اسلم بلوچ نے جب سے تھانا کوٹ سبزل کا چار سنبھال آئے علاقے میں امن اومان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے چوری ڈکیٹی اغوا کی وارداتیں بہت کام ہوئی ہیں اسلم بلوچ غریب پرور آدمی ہے مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے جب سے اسلم بلوچ تھانا کوٹ سبزل میں باتور اس سے جو تینات ہوا ہے غریب لوگوں نے سوک کا سانس لیا ہے چٹی دالوں کا داخلہ تھانے میں مکمل بند آئے اہل علاقہ نے کہا کہ اسلم بلوچ کو تھانا کوٹ سبزل میں مستقل تینات کیا جائے تاکہ امن و امن قیم رہ سکے ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سردار علی فرمان کٹوال رانا فروق احمد خان سردار عبد المالک تریلی جام دین محمد کٹوال جام عبد العزیز کٹوال جام یاسین کٹوال جام خلیل احمد کٹوال جام سچل کٹوال جام گامن کٹوال جام نور محمد کٹوال رئیس لال خان پہوڑ چنگل خان پہوڑ نور احمد خان پہوڑ رئیس رفیق احمد خان خالتی غلام مصطفی خالتی رئیس فروق احمد خالتی رئیس عبدالغفور خالطی جام بشیر احمد خان کتوال جام حضور بشک کتوال جام مختار احمد کتوال جام قل محمد کتوال جام تارک کتوال جام محبوب احمد کتوال جام نواب خان کتوال رئیس رب نواز چاچڑ رئیس نظیر احمد شال رئیس لیاقت چاچڑ وڈیرہ اللہ دنو لکھان غلام شبیر لکھان جام صدورو کتوال جام اکبل کتوال سید مقصود شاہ بخاری سید چھٹل شاہ بخاری سنہ اللہ سلنگی محمد مراد شال جام عبدالسمت کتوال نے کہا کہ ہم ڈی پیو رحیمیر خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام بلوچ ایسے چوکورسل کو مستقل تنات کیاتے آئے تاکہ علاقے کا امن و آمان قیم رہ سکے پھر کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سید سید مجلانی جی این نیوز رحیمیر خان